اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تحجد کی نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے یا گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں ایک بہت اچھا سوال ہے دیکھیں اس عوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو فرض نماز ہے فرض نماز سے مراد یعنی سنت کے علاوہ جو فجر کے دو رکعت فرض ہیں یا پھر زہر کے چار رکعت فرض ہو گئے یا عصر کے چار رکعت فرض یا تین رکعت مغرب کے فرض یا عصر کے چار رکعت فرض یہ فرض نماز ہے فرض نماز مسجد میں ادا کرنا یہ افضل ہے ٹھیک ہے لیکن فرض نماز کے علاوہ جو نفل نماز ہیں یا سنت ہیں فرضوں سے پہلے کی جو سنت ہوں یا پھر فرضوں کے بعد کی جو سنت ہیں یہ مسجد کی بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے یعنی فرض نماز مسجد میں ادا کرنا افضل اور سنت نوافل نماز جو ہیں یہ گھر میں ادا کرنا یہ افضل ہے تو اسی طرح یہ جو تحجد کی نماز ہے یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے بہت مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا تحجد کی نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے یا گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس سوال سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کافی عذرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تحجد کی نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے گھر میں نہیں پڑھ سکتے ایسا بالکل نہیں ہے تحجد کے جو نوافل ہیں یہ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ گھر میں تحجد کے نماز جو ہے ادا کی جائے یہ جو نفل نماز ہے یہ گھر میں پڑھنا افضل اور جو فرض نماز ہے یہ مسجد میں ادا کرنا افضل ہے امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا بالکل کلیر ہو گیا ہوگا اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ